اسلام علیکم ٹیلنٹ کنیکٹنگ سرویسیز کے پلیٹ فارم کے تھرو ایک سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور میں ہوں محمد وقاس دوستو آپ کے ساتھ ہم مختلف جوبز کو شیئر کرتے رہتے ہیں آج اس لائیو سیشن کو کرنے کا مقصد بھی میرا یہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ جوبز ہیں وہ نیو آئی ہیں جس کے لیے ہمیں بہترین سٹاف درکار ہیں لیکن ایک ہیوڈ اماؤنٹ میں جائے گئے ہم ایک پیکیجز کی کمپنی ہیں کوٹ عبد المالک والی سائٹ پہ شیخ خبرہ روڈ کی اوپر جہاں پہ ہمیں آٹو کیڈ میکینیکل کے لوگ چاہیے جو کہ ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی کا رانوورٹ پیکیج پہ ہوں گے ان کے پاس آٹو کیڈ کا ڈپلومہ ہو یا ایکسپیرینس ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمیں انجیکشن مولڈنگ کے لوگ چاہیے جو کہ انجیکشن مولڈنگ کا کام جانتے ہوں انجیکشن مولڈنگ اپریٹر ہمیں درکار ہیں ان میں ہیلپر بھی چاہیے اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ بھی درکار ہیں اگر وہ لوگ جو آٹ آف سٹی سے ہمیں سن رہے ہیں یا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور وہ انجیکشن مولڈنگ کا کام جانتے ہیں اور جوب کرنا چاہتے ہیں لاہور کے اندر تو ان کو کمپنی رہائش اور دو وقت کا کھانا بھی فراہم کرے گی اسی طرح ہمیں اسی پیکیجز کی کمپنی کے لیے پیکنگ کا سٹاف بھی درکار ہیں جو کہ پیکنگ کا کام کریں گے لوڈر آفیس بوائے اور پیکیجز کی کمپنی کے اندر ہمیں ایک کارپینٹر یعنی ترکان جو کہ لکڑی کا کام کرنا جانتا ہو وہ بھی درکار ہے اگر آپ یہ پیغام اور یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ جو بیروزگار ہیں اور جوب کی تلاش میں اور اچھی جوب کی تلاش میں یہ آواز اور پیغام ان تک پہنچ جائے جیسے میٹرو ہے اسی طرح لاہور کے جو چار بڑے شاپنگ مالز ہیں ان میں ہمیں اکاؤنٹر درکار ہیں بی بی اے اونر ایم کوم ایم بی اے فریش بھی ہوں گے تو انہیں ہائر کر لیا جائے گا بی کوم جو ہے اگر وہ اونر میں اگر کسی کے پاس دگری آویلیبل ہے تو وہ بھی ہم سے کونٹیکٹ اور رابطہ کر سکتا ہے اسی طرح ہمیں ویئر ہاؤس ان چارج شاپنگ مال کے لیے چاہیے جو ویئر ہاؤس کا ایکسپیرنس رکھتی ہوں کسی ڈپارٹمنٹ اور سٹور کے اوپر کسی شاپنگ مال کے اندر کسی یوٹیلٹی سٹور کے اندر اگر ان کے پاس ویئر ہاؤس کا ایکسپیرنس ہے تو اسے بھی کومپنی پریفر کرتی ہے اس کے لیے ہمیں گریجویشن چاہیے اس کا جو پیکیج ہے وہ تقریبا 35,000 پلس ہوگا رہائش اور لنچ جو ہے وہ کومپنی پروائیڈ کرے گی اکاؤنٹ اور ویئر ہاؤس کے بعد ہمیں انہی تمام کیشنڈ کیریز کے اندر کیشئرز درکار ہیں کیشئر کے بعد ہمیں ڈیٹا انٹری آپریٹر چاہیے جن کی گریجویشن ہو آئیکوم ہو بیکوم ہو یا کسی بھی یوٹیلٹی سٹور ڈپارٹمنٹ سٹور یا کسی اور شاپنگ مال کا وہ ایکسپیرنس رکھتے ہو تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح ہمیں ان تمام شاپنگ مال کے اوپر پیکنگ سٹاف چاہیے لوڈر چاہیے کیری آؤٹ کے لوگ چاہیے اور سیکیورٹی گارڈ چاہیے جو کہ میٹرک یا انڈر میٹرک بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے تعلیم کی کوئی قید نہیں ہے صرف آپ کا شناختی گارڈ کا ہونا ضروری ہے اور اوریجنل ایڈی گارڈ آپ کے پاس موجود ہو سیکیورٹی گارڈ کے لئے ہمیں جو سیکیورٹی گارڈ سیول میں ہوتے ہیں اور آرمی ریٹائرڈ یا پولیس ریٹائرڈ ہوتے ہیں دونوں ہی چاہیے اگر آپ سیول جوبز کرتے ہیں سیول ہیں آپ نے کسی جگہ پہ آرمی میں یا پولیس میں جوب نہیں کی تو آپ کا جو پیکی جوگا وہ اٹھارہ سے انیس ہزار پانچ سو یا بیس ہزار تک موجود ہوگا اس میں رہائش کمپنی آپ کو پروائیڈ کرتی اور کھانے کا انسینٹیو آپ کو دیا جاتا ہے یا تو ففٹین ہنڈرڈ آپ کو پی کر دیا جاتے ہیں یہ آپ کو ایک ٹائم کا کھانا فراہم کر دیا جاتا ہے اسی طرح جو آرمی ریٹائرڈ ان کا پیکیج بیس ہزار اور بائیس ہزار پی کے درمیان ہوتا ہے کل جب میں لائف سیشن میں تھا تو بہت سارے لوگوں نے کوئنٹس کیے تھے کہ سیکیورٹی سپروائزر کی جوب تو سپروائزر کی جوب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے اگر آپ سیکیورٹی گارڈ کی جوب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر پہ جو کسی ڈسکریپشن میں موجود ہیں اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں ریسٹورنٹ میں سٹاف درکار ہے جس میں کچن ہیلپر ہوتے ہیں شیف ہوتے ہیں اسسٹنٹ شیف ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ شیف ہوتے ہیں اور ویٹر آرڈر ٹیکر ڈش واشر سویپر اور ان کے اندر بھی ایز ای سیکیورٹی گارڈ آپ کو ہائل کیا جا سکتا ہے ریسٹورنٹس کے بعد ہمارے پاس جو اس وقت ہیوج ارینج کے اندر ہیوج اماؤنٹ کے اندر ہمیں کینڈریٹس درکار ہیں وہ انگلیش اور اردو کال سینٹرز کے لیے ہیں اس میں کال آپریٹرز کے لیے مارنگ شفٹ بھی موجود ہیں انگلیش کال سینٹر ایونگ شفٹ کے اندر بھی ہے اور اردو اور انگلیش دونوں کمپینز نائٹ شفٹ کے اندر بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ پار ٹائم جوبز کرنا چاہتے ہیں اور اکثر کومنٹس اور میسیجز کرتے رہتے ہیں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پار ٹائم جوبز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایونگ اور نائٹ شفٹ کے اندر کال سینٹرز بھی موجود ہیں اردو کال سینٹرز جو کہ اکثر لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں آپ اس کے لیے صرف میٹرک تعلیم چاہیے چاہیے ہمیں انگلیش کے لیے بھی میٹرک تعلیم لیکن اس میں پھر آپ کا انگلیش کمیونکیشن کا ہونا ضروری ہوتا ہے اردو کال سینٹرز کے لیے اگر آپ میٹرک پاس ہیں اور آپ کے پاس کسی جوب کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ نائٹ شفٹ کو جوائن کر سکتے ہیں دس بجے سے صبح چھے بجے تک اسی طرح آپ اگر انگلیش کال سینٹر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چونکہ پیکجز اچھی ہوتے ہیں لیکن ٹائمنگ بھی سیم ہوتی اور اس کے لیے بھی تعلیم اور تجربے کی کوئی قید نہیں ہوتی صرف آپ کی کمیونکیشن کا سٹرونگ ہونا ضروری ہوتا ہے انگلیش اور اردو کال سینٹرز کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سوفٹیور ہاؤسیز ہیں جہاں پہ گرافک ڈیزائنرز ریکوائیڈ ہیں کونٹینٹ رائٹرز ریکوائیڈ ہیں آپ اگر ڈیجیٹل مارکٹنگ یا سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنا جانتے تو آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو اچھی کمپنیز کے اندر ریفر کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس کچھ کمپنیز ایسی ہیں جہاں پہ ڈیٹا انٹری کمپیوٹر اپریٹر یا آفیس بیس جوبز موجود ہیں جن کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پہ رابطہ کریں آپ کو جو ہے اپنا سی وی اور اگر آپ کے پاس سی وی بھی موجود نہیں ہے جو انپڑ طبقہ ہے میٹرک پاس بھی نہیں ہے انڈر میٹرک ہیں یا میڈل پاس ہیں تو آپ تمام لوگ اپنے آئی ڈی گارڈ کی پکچرز ہمیں ورڈ سیپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آفیس کی لوکیشن اور ایڈریس بتا دیا جائے جس لوکیشن پہ آپ نے انٹرویو کے لیے تشریف لانا ہوتا ہے یہ ادارہ جو کہ ٹیلنٹ کنیکٹنگ سرویسز جس پہ آپ اس سیشن کو لائیو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور بے جا جوبز جو ہیں وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں یہاں پہ ایڈمنٹ کی جوبز ہیں اکاؤنٹ کی جوبز ہیں فلور مینجرز کی جوبز ہیں فلور سپروائزر کی جوبز ہیں فیمیلز کے لیے فلور سپروائزر اور سی آر او کی جوبز ہیں شاپنگ مالز کے اندر اسی طرح سوفٹر ہاؤسیز کے اندر میں نے آپ کو جوبز بتا دی کال سینڈرز کی جوبز میں نے آپ کو انفارم کی انڈسٹری کی جوبز ہمارے پاس موجود ہیں ریڈیئیٹر کی فیکٹری ہے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور کے اندر جہاں پہ ہمیں ڈائی فیٹرز ریکوائیڈ ہیں ہمیں وہاں پہ مشین ہیلپر ریکوائیڈ ہیں سی این سی مشین آپریٹرز ریکوائیڈ ہیں اسی طرح ہمیں ڈائی فیٹر کمپنی کے اندر اور ریڈیئیٹر کمپنی کے اندر ہیلپر چاہیے جو کہ ہیلپرز کی جوب کریں گے میکینیکل کے جوب کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ کسی شوپنگ مال کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیشنٹ کیری کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گے نمبر اور ای میل کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری اپنی ویب سیٹ بھی موجود ہے جہاں پہ ان تمام جوب کی ڈیٹیل ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ویب سیٹ استعمال کرنا جانتے ہیں تو آپ ویب سیٹ کے اوپر یعنی talent connecting dot com کے اوپر جا کے بھی اپنا سی وی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں وہاں جا کے اپنے سی وی کو اپ ڈیٹ کرنے کا مقصد اور فائدہ ہی ہوتا ہے آپ کو کہ ہمارے پاس جتنی بھی نئی جوبز آتی ہیں جیسے ہم انہیں ویب سیٹ کے اوپر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ان کا ایک ای میل آپ کی طرف آ جاتا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتا ہے تاکہ اگر آپ مزید ان فیوچر کوئی اچھی جوبز کی تلاش میں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہ جاتے ہیں ہمارا جو ہے آفیس وہ شادرہ موڈ پہ لوکیٹڈ ہے ہمارے تمام جوبز کے جتنے بھی ایڈ ہم لگا رہے ہیں اس کے اندر ہم اس کا ایڈریس لکھ دیتے ہیں ٹیلنٹ کنیکٹنگ سرویسز پچیس نمبر سٹاب بل مقابل بینک گلفلہ شادرہ آپ شادرہ آئیں صبح دس بجے سے لے کے چار بجے تک ہم ڈیلی بیسیز پہ انٹرویوز کرتے ہیں سنڈے کو ہم کلوز کرتے ہیں آفیس اور دوبارہ منڈے سے لے کے سیچڈے تک ہم انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں آپ کسی بھی وقت اپنا سی وی اور آئی ڈی گارڈ لے کے وہاں پہ تشریف لاسکتے ہیں جو ایک اہم قویسٹن مجھے کیا جاتا ہے میں اس کا جواب آپ کو کلیر دینا چاہتا ہوں تاکہ کچھ شکوک و شبہات جو ہیں وہ آپ کے دور ہو جائیں اور اس ادارے کی ورکنگ جو ہے اور کام کی سمجھ آجائے آپ کو آپ جو بھی ایڈ ہمارا دیکھتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک جوب انفرمیشن سینٹر ہے جہاں سے آپ کو انفرمیشنز ملتی رہتی ہیں ہم پورے لاہور کے اندر ایک ہزار سے زائد کمپنیز کو سٹاف پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں مارکٹنگ کی کمپنیز بھی ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی کمپنیز بھی ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ پروڈکس ہیں ہمیں ویل فیر فانڈیشن کو بھی سٹاف دینا ہوتا ہے یوبیل بینک کو سٹاف دے رہے ہیں اسی طرح جیز کیش کے حوالے سے ہم سٹاف پروائیڈ کر رہے ہیں ٹیلین آر کے ادارے کو ہم سٹاف پروائیڈ کر رہے ہیں آپ مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے مارکٹنگ کے لئے ہم سٹاف پروائیڈ کر رہے ہیں اسی طرح مختلف پروڈکس ہوتی ہیں ڈسٹیبیوشنز ہوتی ہیں جن کو سٹاف ریکوائیڈ ہوتا ہے یعنی آپ اگر سپائیسز کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں مسالہ جات کی کامپنی میں ایز ای اوڈر بکر تو اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فروٹا جوز کی کامپنی اب وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں فیمیلز خاص طور پر لیز برینڈ کے ساتھ اگر کام کرنا چاہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کولسن سلانٹی کا اپنے نام سنا ہوگا ایک نیشنل برینڈ ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح مختلف سپائیسز کے برینڈز ہیں اسی طرح مختلف پانی کے برینڈز ہیں منرل وارٹر کے برینڈ ہیں اور ان ساری چیزوں سے اٹھ کے کنفیکشنری یعنی گولیوں ٹافیوں کے اور بسکٹس کی جو ڈسٹیبیوشنز ہیں ان کو بھی آرڈر بکر چاہیے ہوتے ہیں یہ پورے لاہور کے اندر ہیں آپ لاہور کے کسی بھی مقام سے بلونگ کرتے ہیں تعلق رکھتے ہیں تو آپ آرڈر بکر کی جوب کے لیے سپلائی مین کی جوب کے لیے سیلز مین کی جوب کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ان تمام جوبز کو اپلائی کرنے کا ہم نے ایک وے اڑ دیا آپ کو کہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں یا ڈائریکلی ہمارا آفیس ویزٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ آفیس آتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں درکار ہوتی ہیں اگر آپ پڑے لکھیں اور میٹرک پاس ہیں تو کم از کم سی وی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس میٹرک کی سند نہیں ہے اگر آپ میٹرک پاس نہیں ہے تو آپ صرف اپنے آئی ڈی گارڈ کے ساتھ ہمارے آفیس میں تشریف لاتے ہیں ہمیں ایک جیسے یہ ٹرمینلز ہوتے ہیں بلال ٹریول ہیں فیسل ٹریول ہیں اسی طرح مختلف برینڈز ہیں جن کے اندر ہم ہائرنگ کر رہے ہیں اس میں ہمیں بس ہوسٹس درکار ہیں اگر کوئی فیمیلز بس ہوسٹس کی جوب کرنا چاہتی ہیں تو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتی ہیں بس ہوسٹس کے بعد ہمیں ڈرائیور چاہیے جن کے پاس لٹی وی یا ایچ ٹی وی لسنس ہو اور لٹی وی یا ایچ ٹی وی لسنس کے ساتھ ان کے پاس ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے ان کا میریڈ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ فیملی کی جوب ہوگی گھر کی ڈرائیونگ کی جوب ہوگی اور ان کی جو گاڑیاں ہوں گی وہ پرادو مرسڈیز اور بی ایم ڈوی ہوں گی جنہیں آپ ڈرائیو کریں گے اس میں رہائش کمپنی آپ کو دیتی اور کھانا آپ کو دیا جائے گا جو آؤٹ آف سٹی سے لوگ آتے ہیں میں اسے دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں دس بجے سے لے کے بارہ بجے کے درمیان لاہور پہنچ جایا کریں آفیس میں تشریف آبری کر لیا کریں تاکہ نیکسٹ کمپنیز جہاں آپ نے جوبز کرنی وہاں پر جانے میں آپ کو دکت میں سوسنا ہو اور ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے کہ جب آپ بارہ بجے سے پہلے آ جاتے ہیں تو آپ اگلی منزل تک اگلی مقام اور اگلی کمپنی میں جلد از جلد پہنچ کر اپنے انٹرویوز کو کلیر کرتے ہیں اگر آپ لیٹ آتے ہیں یعنی چار اور پانچ بجے کے درمیان آتے ہیں تو پھر آپ کو رات سٹے کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی بھی کمپنی لنچ بریک کے بعد پھر انٹرویو کنڈکٹ نہیں کرتی وہ مورننگ لنچ سے پہلے پہلے اپنے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ جوبز میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی اور میں دوبارہ آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ اسی پیج کے اوپر جہاں مجھے لائف دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں نئی جوبز کو آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں تو آپ کوشش کیا کریں کہ جوبز کی مکمل ڈیٹیل لینے کے لیے کومنٹس کی بجائے اس پیج کو مکمل وزٹ کر لیا کریں ڈیلی بیسیز پہ جتنی جوبز ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں اس میں آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کو تجربہ کتنا چاہیے کوالیفکیشن ایکسپیرینس کے بعد آپ کو ڈیوٹی ٹائم کیا ہے اس کا کتنے وجہ سے کتنے وجہ تک کام ہوتا ہے جن جوبز کے اندر کمپنی رہائش اور کھانا پروائیڈ کرتی ہے اس کے اوپر ہم نے منشن کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ جوبز ہیں جن کے اندر کھانا اور رہائش دیا جاتا ہے لیکن فیکٹری ریسٹورنٹ اور شاپنگ مالز یہ وہ جوبز ہوتی ہیں جہاں پہ رہائش اور کھانا کمپنی ضرور دیتی ہے اس کے علاوہ جو آفیس جوبز ہوتی ہیں یا آفیس بائی کی جوبز ہیں یا مارکیٹنگ کی جوبز ہیں یا آرڈر بکر کی جوب ہیں کال سینٹر کی جوب ہیں سوفٹوئر ہاؤسز کی جوب ہیں یہاں پہ رہائش اور کھانا نہیں دیا جاتا میں ایڈ تا اینڈ آف دس ویڈیو دوبارہ آپ لوگوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مجھے اگر آپ ماسٹر ان انگلیش ہیں میل یا فیمیل پورے پاکستان سے اگر آپ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اپلائے کرنا چاہتے ہیں ماسٹر ان انگلیش ہیں آپ انگلیش آپ کی بہت اچھی ہے تو آپ کو ایکوموڈیشن کے ساتھ کال سینٹر کی جوب آفر کی جا سکتی ہے جہاں آپ کا بیسیک پیکج تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ مینیمم ہوگا پینتیس ہزار سے چالیس ہزار پیا یہ آپ کا بیسیک پیکج ہوگا اس کے علاوہ آپ کے انسینٹیو اور کمیشنز کر کے ٹوٹل پیکج سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ پلس پہ چلا جائے گا جس میں رہائش آپ کو کمپنی دے گی بے شک آپ میل ہیں یا فیمل ہیں دونوں صورتوں میں ایکوموڈیشن کمپنی پروائیڈ کرے گی تو اس کے لیے بھی اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی بندہ کرنا چاہتا ہے اگر آپ کی ماسترین انگلیش نہیں بھی ہے اور آپ کا انگلیش ٹون اچھا ہے آپ کی وکیبلری اچھی ہے آپ کا ایکسنٹ اچھا ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ وہ کچھ جوبز ہی جو پچھلے تین دنوں میں ہمارے پاس آئیں ان کی ڈیٹیلز میں نے کوشش کی کہ وائس آور کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچا دوں اس سیشن کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچا دوں اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکریکشن کے اندر ہمارا ایمیل اور موبائل نمبر موجود ہے آپ اس نمبر پہ سی وی ورس ایپ کر سکتے ہیں یا آپ ایمیل کر کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو جلد جلد جو ہے وہ انٹرویو کا سکیجول سنٹ کر دیا جاتا ہے آپ اس لوکیشن کے اوپر اس ٹائمنگ کے اندر ان ڈیٹس کے اندر اپنا انٹرویو دے سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ اس ویڈیو کے کومنٹس میں کر سکتے ہیں یا دیئے گئے نمبر کے اوپر میسیج کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جلد جلد ریسپونس کر دیا جائے گا تھینکیو سو مچ پاکستان زندہ بار